کہا کرتا ہوں اپنے دھی کے بیمار دوستوں سے کبھی تنہائی میں اپنے ضمیر سے پوچھو مشکل کشا کون ہے تو تمہارا ضمیر بھی بتائے گا مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس پہ خود کبھی مشکل نہ آئے جو خود مشکلوں میں الجے وہ مشکل کشا نہیں جو خود حاجت مند ہو وہ حاجت روا نہیں شاجی پر اللہ کی پروڑ رہمتے ہوں سیدتا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں نے ایک حسین دیکھا جس کی جبین کی تلات وزہا کہلائی جس کے ظلفوں کی سیاہی واللینی ذا سجا کہلائی جس کے لباس کی ادائیں قرآن کی آیات بن گئی جس کے شہر کے تذکرے عرش بری پہ ہوئے جس کی دھرکی کی تشمیں اللہ نے قرآن میں کھائیں جس کے پسینے سے گلشن مہکتے نظر آئے جس کی گفتگو سے انہا دل چہکتے نظر آئے جس کے تبسم سے ستارے چمکتے نظر آئے جس کے قیام سے آسمانوں نے بلندیاں حاصل کی جس کے قود سے دھرتی نے سکون حاصل کیا جو سارے انبیاء کا امام نظر آیا میرے دل نے چاہا کہ اسی حسین سے سب کچھ مانگ لوں کسی کے درکس والی بن جاہوں اسی کے سابنے دامن پھیلا لوں لیکن جب میں اس کی صیرت کے حوالے سے اس کے ہاں پوچھا تو میں نے دیکھا ساری کائنات سو رہی ہے اور وہ حسینوں کا حسین شریفوں کا شریف جمیلوں میں اجمل کاملوں میں اکمل حسینوں میں آسن شریفوں میں اشرف میں نے دیکھا وہ حسینوں کا حسین آنسوں کی برسات میں کسی اور کے آگے ہاتھ پھلائے کھڑائے آنکھیں سوجی ہوئی ہیں رو رو کر پنڈریوں پہ ورم ہے قیام کر کر کے میرے ضمیر نے رہنمائی کیا داولہ اب اس سے نہیں مانگنا تو بھی اسی کے در کا سوال ہی بن جا جس کے در پہ ایسے ایسے حسین بھی منتا اور سوال ہی نظر آتے ہیں حاجت رواہ و مشکل کشاہ کون بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون تانہ دیے بغیر ماف کر دینے والا کون خطاکار کے آنسو اپنے دامن رحمت سے پوچھ لینے والا کون مولانا رومی فرماتے ہیں گرنگ تانگرید عبر کہ خندد چمن تانگرید طفل کہ جو شد لبن بادل نہ روئے تو پھول نہیں کھلتے یہ بارش کا ہونا بادلوں کا رونا قرار دیا وہ شائرانہ استیارہ ہوتا ہے نا فرما بادل جب روتے تو پھول کھلتے ہیں جب پنگھوڑے میں بچہ روتا ہے تو اسے دودھ ملتا ہے اور جب پرش پہ گناہدار روتا ہے تو اللہ کی رحمت عرش سے اس کی دستگیری کو آتی ہے پھر ایک حقایت سنائیں کہ تانگرید قودہ کے حلوہ فروش تانگرید قودہ کے حلوہ فروش رحمت حق حمنی آیت بجوش وہ حلوہ بیچنے والا ذرکان نہ روتا تو اللہ کی رحمت کیسے جوش کہا کرتا ہوں اپنے دھی کے بیمار دوستوں سے کبھی تنہائی میں اپنے ضمیر سے پوچھو مشکل پشاک ہونا ہے تو